آئی سی سی مینس کرکیٹ ورلڈ کپ دوہجار تھے اس میں سوی درستکوں کا ہارت کس سو آگا تھے دوستو اور آج یہ مقابلہ بھارت پر سے نیوزیلینڈ کے بیچ دوستو پہلا مقابلہ بھارت پر سے نیوزیلینڈ کی بیچ ورلڈ کپ میں اور دونوں ہی کپتان آج سکے ہیں میدان پر نیوزیلینڈ کے ٹیم نے ہیڈ کی مانگ کی ہے سکہ اوچھالا روحیز درمانے ٹوز جیتا یہاں پہ نیوزیلینڈ کی ٹیم نے لیا ہے پہلے دوستو دیکھتے ہیں کیا نیوزیلینڈ یہاں پہ لیتے ہیں اور نیوزیلینڈ کی ٹیم نے یہاں پہ پہلے بھولواجی گیند بازی کرے گی نیوزیلینڈ کی ٹیم اور بھارت یہ ٹیم کو بلایا ہے دوستو بھولواجی گیند بازی کرنے کے لئے روحیز سرما ایسان کی سن دوستو آج اس مقابلے میں کیونکہ گل بیمار چر یہ ٹنکر سامنے ہے روحیز سرما مقابلہ اکتم چوردار ہونے بالا ہے پہلی گیند لے کر تیار یہاں پہ اور پہلی گیندی دیچہ سے بھٹ کے پائن لیک کی دیچہ میں اچھا سوٹ روحیز سرما کا دوستو ماتر پانچ پانچ آور کا یہ مقابلہ ہے بھارت ورسیز نیوزیلینڈ کے ویچ ورلڈ کپ دوہجار تیس کا سبھی درسک کھچا کچھ میدان پر دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ اس مقابلے کو دوستو آپ لوگوں سے بھی نیوزانے کی مقابلے کو لائک کر دی دوسری گیند اور لیج یہ روحیز سرما دوسری گیند پر توفانی پرہار پوائنٹ کے اوپر سے چھے رن یہاں پہ جڑتے ہوئے دوستو مقابلہ ایک دم کانٹے کی ٹکر کا ہونے بالا ہے کیونکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کم سے کم پانچ پانچ آور کے اس مقابلے میں ایک سو پندھرہ رنوں کا ٹارگٹ دینا ہوگا بھارت یہ ٹیم کو اگر یہ مقابلہ زیدنا ہے تو کیونکہ دوستو کل بھارت بنا پاکستان کا میچ ہے اس سے پہلے آج دوستو بھارت برسی نیوزیلینڈ کا میچ چاچانہ کے ہاں پہ کھیلا جا رہا ہے چلیے تیار پھر سے اچھی گینے کوفترہ سوٹ ہے فائنل ایک کے دسام ہے ایک سنگل ملے گا یہاں پہ سنگل کے ساتھ اس ٹرائک روٹیٹ کرتے ہو روحیز سرما آپ سبھی درسکوں کو بتا دیں کہ کل چودہ اکٹوبر بھارت برسی پاکستان کا میچ کھیلا جائے گا ساندار اسی چینل سے کھیلا جائے گا اس سے پہلے آپ ہے بھارت برسی نیوزیلینڈ کا میچ ساندار مقابلہ چلتا ہوا ایسان کے سن سامنے آ چکے ہیں پہلی گیند ایسان کے سن آسانی سے پھر سے سنگل کے لئے یہاں پہ ساندار سنگل چھوڑایا ہے لا زباب لا زباب رننگ بھارت برسی نیوزیلینڈ کے ساتھ یہاں پہ سنگل چھوڑایا ہے دوستو آٹھ رن روحس سرما آ چکے سٹرائک پر سامنے ہے ٹنکر بھارت برسی نیوزیلینڈ کے ویچ ساندار مقابلہ لے جائے آپ پہ روحس سرما زبردست پرہار کیچ کی مانگ نیچے پیلڈر گیند جائے کی سیدھی دیپ میڈوکیٹ سی مارکہ کے بہارت چھے رنوں کے لئے ساندار بھارت برسی نیوزیلینڈ کے ویچ ورلڈ کپ دوہجار تی ساندار ایک امپلے مقابلہ چلتا ہوا دوستو کل مقابلہ کافی زوردار ہوگا بھارت برسی پاکستان لیکن آج کا ہی مقابلہ دوستو کافی زبردست بھارت برسی نیوزیلینڈ کے ویچ ٹوس جیتا ہے یہاں پہ بھارتی کپتان روحس سرما نے پانچ پانچ مقابلہ ماتر تیس تیس گہنوں کا مقابلہ اچھا سوٹ ہے پھر سے ہاں پہ سنگل کے لئے دوڑ پڑے ہے ڈاریکٹڈ کیا ہوگا آزی نہیں دوستو بھاگ نے دیا یہاں پہ سات پہلے ورسی آئے پندرہ رن بھارت برسی نیوزیلینڈ بیچ مہا سنگرہ مقابلہ چلتا ہوا دوستو آج بتا دیں کہ مقابلہ ماتر پانچ پانچ مقابلہ کا ساندار مقابلہ ایڈم ملنے گے اندبازی کے لئے تیار سامنے روحس سرما اور تیس گہنے ہیں دوستو چوبیس گہنے سیس ہے دیکھتے ہیں چوبیس گہنوں پر کتنے رنیں ہاں پہ بنا پائیں گے لیجی اچھا سوٹ ہے پل کیا ہے ہوا میں لیکن کوئی فیلڈر موجود نہیں چھے رنیں ہاں پہ ملیں گے روحس سرما اپنی ولیواجی کے لئے طوفانی ولیواجی کے لئے زانے جاتے ہیں پاکستان کے کلاب بھی ایسی ہی ولیواجی دیکھنے کو ملے گی دوستو آپ لوگوں کو یہاں پہ مقابلے کو لائک ضرور کر دیجئے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس مقابلے کو لائک نہیں کیا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کر کے ویل آئیکن پریس کر دیجئے روحس سرما پہلی ہی گیند پر یہاں پہ ساندار چھے رن آئے ہے لاز ہوا ولیواجی ملے اچھا سوٹ ہے دوسرا اچھا سوٹ ساندار ولیواجی پوائنٹ پر فیلٹر محضود گیند کو اٹھایا تیار پھر سے ایڈم ملے گیند وازی کرنے کے لئے اور سبھی درسکوں کو بتا دوں کہ دوستو یہ مقابلہ ماتر تیس تیس گیندوں کا ہے ماتر پانچ پانچ اوور کا یہ مقابلہ ہے روحس سرما ساندار ولیواجی پھر سے توپانے پرہار زوردست ولیواجی کرتے ہوئے بھارت ورسیز نیوزیلینڈ کے ویچ بھارت ورسیز کیبیوں کے ویچ یہ مقابلہ چلتا ہوا دوستو یہاں پہ کین ویلیم سر فیلڈنگ میں پریورتن کرتے ہوئے ایک دس نملہ تین اوور میں ستائیس رن بھارٹی ٹیم کا اسکور ہو چکا ہے ماتر اس کے بعد دوستو تین اوور سے اس رہ جائیں گے چلی اچھا سوٹ ہے پرکٹ کوب صورت ایک اور چھکا یہاں پہ روحی سرما چاروں کھانے چت کر دی ہیں دوستو یہاں پہ ساندار مقابلہ پانچ پانچ اوور کا پاکستان کی مقابلے سے ایک دن پہلے دوستو آج یہاں پہ کھیلا جا رہا ہے سبھی درسکوں سے میرا نویدہ نے کی مقابلے کو لائک ضرور کر دیجئے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب انت تک دیکھیں اس مقابلے کو چلیے تیار یہاں پہ روحی سرما لازد باب بھلے باد یہ اچھا سوٹ کلالسک سوٹ کوفترہ سوٹ گیپ میں ہے پیچھے فیلڈر سنگل کے ملے گا یہاں پہ سنگل کے ساتھ تیتی چونتی سرن ایک دسمبلہ پانچ اوور کے سماپتے کے پسچات بھارت یہ ٹیم کا اسکور ہو چکا ہے دوستو مقابلے کو لائک کر دیجئے انت تک دیکھیں ماتر دوستو تین اوور سے اس کے بعد اور سامنے ہیسان کسن دیکھتے ہیں ہیسان کسن ملنے کے سامنے اور لیجئے ہیسان کسن اچھا سوٹ ہے لوگوپ کے اوپر سے سیدھا درسک درگاہ میں چھے رنوں کے لئے ایک سو اڑتالیس کلومیٹر پار سے گینٹی اس کو ایک سو چھے میٹر دور ڈیلیور کر دیا ہیسان کسن ٹیم ساؤدی آئے ہیں اوگلے گیندواز تیسرا اوور لے کر دو اوور کی سماپتی کے پاس چالیس رن بھارتی ٹیم کے سکور ماتر پانچ پانچ اوور کا ہی مقابلہ ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم آئے گی اس لقش کا پیچھا کرنے کے لئے ٹیم ساؤدی پہلی گیند روحیس ترمہ کوپس رسو ساندار کورڈ رائیب سنگل بھی لے گا یہاں پہ آسانی سے سنگل کے ساتھ سٹرائک روٹیٹ کرتے ہو دوستو بھارت بنام نیوزیلینڈ کے ویج ورلڈ کپ دوہجار تیس آئی سی سی مینس ورلڈ کپ دوہجار تیس یہاں پہ لا زواب مقابلہ دوستو شلتا ہوا مقابلے کو لائک ضرور کر دیجئے چینل کو کر دیجئے سسکرائب لیجئے اور یہاں پہ آپار کٹ اکتالیس پر ایک اکتالیس بھارت تیم دو دو سملب دو آور کسام آپ دے پاس شادی ایسان کسن ٹیکھی باؤنسر وار وار یہاں پہ پھرسے اچھا سوٹ ہے پھرسے لازب آف گنت واسی ہو ہو بھارت برسے نیوزیلینڈ کے بیچ یہ مہال سگرام نو بول یہاں پہ فری ہٹ لیجئے ایسان کسن کو ملا ہے موقع فری ہٹ جی نہیں دو چار رن ملیں گے فری ہٹ کا پورا فائدہ اٹھایا آپ پہ ایسان کسن نے چوکا بٹو رہا ہے دوستو آپ سب ہی لوگوں کو بتا دیں کہ آج 13 اکٹوبر بھارت برسے نیوزیلینڈ کے بیچ مہال سنگرام مقابلہ چل رہا ہے کل 14 اکٹوبر کو بھارت برسے پاکستان کے بیچ کھیلا جائے گا دوستو مقابلہ ساندھار مقابلہ کھیلیں گے اسی یوٹیوب چینل سے اس سے پہرے نیویدانے کی مقابلے کو لائک کر دیجی انت تک ضرور دیکھیں چلیے تیار یہاں پہ بھارت ٹیم 46 رن دو دساملہ تین اوبر کی سمافت کی پسچات پر سے اچھا سوٹ پرکٹ کھیلا آئے پیچھے پیلڈر لیکن یہاں پہ چھے رن ملیں گے اس آن کسن لازواب ولیباجی بھارت ٹیم دوستو اس ورلڈ کپ روحل سرما کی کپتانی میں کھتاب زیت نکلے بیتاب اور یہاں پہ بھارت سرزمی پر ورلڈ کا مقابلہ چلتا ہوا پھر سے یہاں پہ تیار ٹیم ساؤدی چار گینے ہو چکے پانچ بگین ٹیم ساؤدی کی پھر سے اچھا سوٹ پر کٹ کے لائے پہ پھر سے چھے رن لازواب ولیبچوں کا بچایا یہاں پہ لازواب فیلڈ لیکن دیکھتے ہیں کیا یہاں پہ چھے رن ہوئے یا نہیں ہوئے جی نہیں دوستو اچھی گین ہے اور کیوں ہی ہے سماپتی انتیم گین سے سنگر یہاں پہ لیا ہے انتیم گین دیکھتے ہیں روحل سرما کیا کریں گے پرہار تین اوبر یہاں پہ ہو چکے ہیں اور لیجے روحل سرما پھر سے ڈوٹ بول یہاں پہ ٹیم ساؤدی لازواب گین باجی بھارت ورسز نیوزیلینڈ کے ویچ ورلڈ کپ دوہجار تیس درسکوں سے کچھا کچھ بھرا ہوا اسٹیڈیم کافی جیادہ تعداد میں درسک ہمارے ساتھ اس مقابلے کو دیکھ رہے ہیں دوستو چلی تیار ایسان کے سان نیوزیلینڈ کو ملی پہلی سپلتا اور دوستو یہاں سے دیکھتے ہیں پچے ہوئے دو آور میں کتنے رن بھارت ٹیم کھڑے کر پائی 18 رن بنائی ایسان کے سان نے دو چھکا ایک چوکا اب آج چکے ہیں دوستو ورات کولی ویسو کے سب سے مہانتم بلیواز میدان پر درسکوں میں گونج تیرا اکٹوبر ہے دوستو آج بھارت برسے نیوزیلینڈ کی ویٹ مہا سنگرہ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے یہاں پہ ساندار گیمپلے مقابلہ ہے دوستو چلیے تیار پہلی گین لیجیے لیجیے ورات کولی نہیں روحی سرما چھکے کے ساتھ یہاں پہ استروبات کر دی ہے سوور کی 62 میٹر کا لمبا چھکا لوکی پرکوشن گیند باز اور بھارت کپتان روحی سرما تو پھانی انداز میں بلے باجی کرتے دوستو لائک ضرور کر دیجئے مقابلے کو انت تک دیکھیں مات رہاں سے دوستو دس گیند سیس ہیں 60 رن بھارت ٹیم کا اسکور ہو چکا ہے دس گیند میں کتنے رن آئیں گ دوسری گین اور پرکٹ کی لائک یہاں پہ کی چاوٹ ہو سکتے لیکن چار رن یہاں پہ مل سکتے پیچھے دو رن کی مانگ اور یہاں پہ داریکٹ داریکٹ سنگل چرالیا آسانی سے دو رن ملی آساندار رننگ بھارت سرزمی سنگل کلی دو پڑے ہیں دونوں ہی پلے باز اور اچھی گین ہے دوستو اچھی گین بازی نو اور بھارتی ٹیم کیو پر سنگ کٹ کے بازل پھر سے ہاں پہ اپر کٹ ایک اور ڈوٹ بول ماتر باسٹ رن بھارتی ٹیم نے بنا پائے چار آور میں انتیم آور لے سینٹر سامنے روحسرما چلیے سینٹر پہلی گین اور سامنے روحسرما توپھانی پرہار میڈوی گیٹ کے اوپر سے روحسرما کے ولے سے چھہر رن یہاں پہ آئے لیز یہ تو جس چیت کا انتیجار کر رہے تھے ہاں پہ روحسرما کپ پانی پاری کھیلتے ہوئے ایک اور زبردست چھہر رن یہاں پہ آئے بھارت ورسز نیوزیلنڈ کے ویچ ورلڈ سینٹر تیار دوسری گیند لے دوسری گیند پھر سے اچھا سوٹ کیج کی مانگ اور پیس پیل کیپر کے پاس مادر سنگر ملائے یہاں پہ پھر سے مقابلے میں آز لکھ کبھی کم ہو گیا بھارت ٹیم کے درپ سے پچاس رن روحسرما ساندر آرد ستک یہاں پہ لگایا اب چار گیند یہاں پہ سیز ہیں انتر پر ایک بھارت ٹیم کم سے کم یہاں پہ بھارت ٹیم کوئی مقابلہ زید نہ دوستو دو لیز یہ ورات کولی ورات سوٹ چھکے کے لیے گیند کو لونگ اوپ کے اوپر سے ساندار پر ایک سو تیس میٹر کا لمبا چھکا ورات کولی کے ولے سے بھارت ورسے نیوز لینڈ کی ویچ آج تیرہ اکٹوبر کو ساندار گیمپلے مقابلہ یہاں پہ کھیلات جا رہا ہے تیاری بھارج ٹیم کے پر پر ساندار تیاری مقابلے پاکستان کی ٹیم کو ہرانے کی دوستو مقابلے کو لائک ضرور کر دیجئے چینل کو کر دیجئے سسکرائب 75 پر ایک بھارت تیم تین گیند سیس یہاں پہ اور نیوز لازواب ولیبا جی ورات کولی کی 80 رن بھارت ٹیم نے ہاں پہ کھڑے کر دی دوستو انتیم گینے سامنے ورات کولی اور لازواب ولیبا جی کم سے کم بھارت ٹیم کے ہاں پہ 20 رن دوستو کم پڑھتے ہوئے جر آ رہے ہیں اگر یہ مقابلہ نیوزیلینڈ کی ٹیم یہاں سے کڑی ٹکر دینے والی ہے لائک ضرور کر دیجئے مقابلے کور اگر آپ لگوں ابھی تک لائک نہیں کیا دوستو چلیے تیار انتیم گین اس آور میں 19 رن آ چکے ہیں 80 رن بھارت ٹیم کا سکور اور انتیم گین پہ پہ انتیم گین پری تو پھانی پہ راٹ کولی لیجئے آخر کار ایک بڑا آور جس کی تلاش بھارت ٹیم کو 87 رن بھارت ٹیم میں ہاں پہ زڑ دی ہیں دوستو ہم نیوزیلینڈ کی ٹیم کو ضرور 88 رنوں کی پانچ پانچ آور کے اس مقابلے میں 87 رن بھارت ٹیم نے کھڑے کر دی دوستو ماتر تیس تیس گین کا مقابلہ ہے نیج فین ایلینڈ کے ساتھ ڈیویٹ کون وے 88 رنوں کے لکھش کا پیچھا کرنے کے دیار محمد سمی کے ہاتھ میں گین ماتر تیس تیس گین محمد سمی سامنے پہلی گین محمد تیس کا کلاس مقابلہ چلتا ہو دوستو بھارت ٹیم نے ہاں پہ ٹوس جیتا پہلے ولی باج کرتے ہوئے پانچ پانچ آور کے اس مقابلے میں 87 رن بنائے اب پیچھا کرتی ہوں نیوزی باجی لقش کافی چھوٹا ہے زیادہ بڑا نہیں لیکن 27 گین 84 رنوں کی ضرورت نیوزی لینڈ کی ٹیم اس لقش کو ضرور پیچھا کرنا چاہئے فین سامنے محمد سمی پھر سے اچھی گین محمد سمی کی لیکن اتنا زبردست پہار ٹیپ سکور لیکس امارکہ کے بھارت ورسز پاکستان کے ویچ ورلڈ کب دو ہجار تیس درسکوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا اسٹیڈیم اور یہاں پہ تیار ہیں دوستو فین ایلین ساندار ولی باجی چار گین اوپر آٹ نا چکے محمد سمی پانچ بھی گین اچھا سوٹے پیک پھر پھر آئے پھر سوٹے چار رن ملیں گے نیوزیلینڈ کی طرف سے پچیس گین چھتر رن جیت کے لئے ایک دم جیت کی آگ بڑھتی ہوئی آگے نیوزیلینڈ کی ٹیم اور دوستو مقابلہ مات تیس تیس گین کا ہے یہاں پہ پچیس گین بات چھتر رن کی ضرورت نیوزیلینڈ کی ٹیم کو جیت کے بھارت ٹیم نے کھڑے کی ہیں دوستو انتیم گین ہے پھر سے چار رن پیچھے فیلڈر گین کے کیا گین کو روک پائیں گے چھتر رن مکمل کی چودہ رن آئے پہلے آور سے چونتر رن کی ضرورت چوبیس گین میں اور اوہوہو اچھی گین آز اب گین یہاں پہ پیچھے کینج کا موقع پیچھے بکیٹ کی پر کئل رہا ہو لو دیکھتے ہیں دوستو یہاں پہ کیا کینج ہو پائے گا ضرور یہاں پہ سفلتا ساید بھارت ٹیم کو مل چکے محمد سراج محمد سراج کو ملی سفلتا دوستو یہاں پہ اور بھارت ٹیم نے باپسی کر دی اس مقابلے میں کیا یہاں پہ ریویو لینا چاہیں گے ریویو کی ضرورت نہیں ہے ساف دکھائی دی رہا یہاں پہ ڈیبیٹ کونوے قاتل محمد سراج نے دوستو اس مقابلے میں باپسی کرا دی بھارت مقابلے میں کرتے ہوئے محمد سراج کلین بولڈ کر دیا یہاں پہ کین پلی امسن کو اور مقابلے میں لا زباب زبردست واپسی بھارت یہ ٹیم کی دوستو چلتی ہوئی آپ سبھی درسکوں سے نوید دنے کی مقابلے کو لائک ضرور کر دی جس میرے بھائی نے ابھی تک اس مقابلے کو لائک نہیں کی محمد سراج لگا دو سپلتا بائیس گینوں پر چہونتر رنوں کی ضرورت سامنے آئے ہیں گلین پلیپس محمد زراج تیسری گین پر سے اچھی گین اور باہری کنارہ لیکن چار رن ملیں کافی پھائن تھرڈ من کے سامے ہیڈ ٹرک کوئی مقابلہ ساندھار چلتا ہوا پھر سے اچھی گین ایک پر اندرونی کنارہ پھر سے ہاں پہ سارڈ مین کی سامے کیپر کے پاس درو آیا سنگل یہاں پہ ملا ہے بیس کہنے انتر رن نیوزیلینڈ کی ٹیم کو زید کیلئے بھار تھی کپتان روز ترمان آج ٹوس جیتا کتنا پاور ہے ان کے پاس اچھی گین ہے پھر سے ٹھکانے پر گین ٹوٹ پول کے ساتھ آور کی سماپ تھی اٹھارہ گین پر انتر رنوں کی ضرورت ہے سامنے یہاں پہ جسپیت مومرہ بھارت پر سیز نیوزیلنڈ کی ویچ ورلڈ کپ دو 24 ورلڈ کپ بھارت بیس سستر یہ ولی باز ساندار چھکے کے لئے آپ گین کو بھیج دیا دوستو مقابلہ کافی جوردار ہونے والا نیوزیلنڈ کی سامنے ہاں سے ضرورت ہے دوستو اس مقابلے میں جیت کے لئے سترہ گین میں سترہ نوکی اور سامنے ہیں بھارت سب سے زبردست گین باز آسانے سے دو رنوں کی مانگ اور آسانے جہاں پہ دو رن مکمل کر لیں گی گین پھائن لیک گین اٹھانے اور یہاں پہ سولہ گین نیوزیلنڈ کی ٹیم کو جس پیت گین لے کا تیار سامنے ولی واز ایک تم تھکانے پر گین اور پھر اسے ہوای پیار ایک اور تو پھانے چھکا یہاں پہ لے دوستو نیوزیلنڈ کی ٹیم باپسی کرتی ہوئی اس مقابلے میں آنتیم گین تا کی مقابلہ زانے والا ہے بھارت ورزید پاکستان کے ویچ ورلڈ کپ دو ہجار تیس کلاسک اچھا سوٹ ہے پھر سیک اپ پیچ فیلڈر گین کو اٹھائیں گے سنگل ملے گا یہاں پہ آسانی سے جسپید بھمرا کافی مہنگ اور یہاں پہ اوبر تھوک چار رن لیز جلے پر نمک چھڑکتے ہوئے اوبر تھوک اچھوک 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 49 پر دو نیوزیلنڈ کی ٹیم تیرہ گین پر انہیں چار سرنوں کی ضرورت ہے جیت کے لئے جسپید بھمرا بیس رن آ چکے ہیں انتیم گین پر پر ایک اور چار رن لیز یہ فن ایلین 45 رن کی ضرورت ہے 12 گین پر دو تو یہاں پر نیوزیلنڈ لیکن سنگل کے لئے دون پڑھے دون ہی بھلے 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 نیوزیلنڈ کی ٹیم کو اکتم کانٹے کی ٹکر کا مقابلہ چلتا دوسری گین دوسری رن در سک دیر خام چھ رن چار رن ملے یہاں نیوزیلنڈ کی ٹیم کو نیوزیلنڈ بھارت 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 نیوزیلنڈ لازم مقابلہ چلتا ہو رویندر جڑے جا پیر سے ہاں پہ کی چی کی مانگ لیکن چار رن ملیں گے نو گین چھ تیس رن مقابلہ ایک دم کانٹے کی ٹکر کا ایک بکیٹ گرا تو پڑھ بھارت ٹیم کا بھاری اور ابھی نیوزیلنڈ ٹیم کا مقابلہ ایک دم کانٹے کی ٹکر کا چلتا ہو دوست مقابلے کو لائک ضرور کر دی جگر آپ لوگ نے چینل کو سسکر نہیں کی سسکر کر دی ایک اور کو چار رن ملیں گے فین آٹ گین 32 رن نیوزیلنڈ کی ٹیم نے کی لاز و بلے باز یہاں پہ کر دکھائی ہے پانچ پانچ آور کا مقابلہ بھارت برس نیوزیلنڈ ویج آج تیرہ اکٹوور کو دوست یہاں پہ کھیلہ جا رہا ہے چلی تیار انتیم گین اس کے بعد انتیم آئی سی بی ج اور تو پانی پہ ایک اور زبر دست یہاں پہ چار رن سات گین 28 رن مانو یہ مقابلہ دوست یہاں سے پھس چکا ہے اب نیوزیلنڈ کی ٹیم نے کیا چیز کرتی ہوئی اس لکش کو انتیم گین 16 رن آج چکے ہے انتیم گین جڑے جا کی اور انتیم گین پر اچھا سوٹ ہے لیکن فیلٹر موجود اب سات گین چھے گین اوپر 28 رن کی ذروت ہار دکھ پانڈیا کے ہاتھوں میں گین اور ہار دکھ پانڈیا کی سانس تیج دھڑکن تیج ہیں چھے گین اوپر 28 رن کی سات رن نیوزیڈن ٹیم کا سکور پہلی گین ہار دکھ پانڈیا کی اور پہلی گین پہ ہوا میں گین ہے کی چھے کی مانگ اور اوپر کی چھے پہلی گین پر ہار دکھ پانڈیا کو مل سکتا ہے دوست ہاں پہ نیز سے پیلٹر موجود اور ایک گین ہو سامنے ہے گین پلی پس سات گین پر 1962 پر دو اور لیجی اچھا سوٹ ہے پھر سے ہوا پائی پھر سے آپ کی چھے کی مانگ ڈی چھے پیلٹر کیا کی چھے سکتا ہے آپ پہ جی بندان مل سکتا ہے دوستو کافی اچھا موقع ہے پھر سے کی پکڑنے گا لیکن کین یہاں پہ آسان نہیں پکڑ دیا کی چھے لیجی سفلتہ مل چکی بھارت یہ ٹیم کو یہاں پہ اور وکیٹ دوستو ہار دیکھ پانڈیا نے آخر چھوٹا گیلین پلیپس کو کیا چلتا بھارت یہ ٹیم کو مل تیسری سفلتہ چھے چھے نیوزی لینڈ کے ٹیم کو مقابلہ اکدم کانٹے کی ٹکر کا چلتا اور لیجی ایک پہ اچھا پھر سے پرہار لا زباب سوٹ چھے رن کیلئے فینی لین چاروں کھانے چھت کر دیئے تین گین یہاں پہ ضرورت 20 رنوں کی نیوزی لین کی ٹیم کو اس مقابلے میں جیت کیلئے لگاتا تین چھکوں کی درکار اور ایک اگرہ ترکت رن آگے دوستو یہاں پہ پہ مقابلے پھر سکتی ہے ٹیم یہ دوسرا سوٹ ہے پھر سے اچھا سوٹ چار رن یہاں پہ ملیں گے ایک اور چوکہ فینی لین دو گین 16 رن جیت کیلئے نیوزی کیپر کے پاس تھرو مانگا لیکن یہاں پہ کپ تان آئے واسجیت کا نکل ایک گین پر 12 رن زید کے لئے ہاں پہ چاہیے ہار دیکھ پان سامنے اگر ساتھ سے بٹھ کے اور اچھا زورٹ ہے فائن لیک کے سام آخر بھارت ٹیم نے مقابلہ دس رن سے ہار ٹیم نے مقابلہ جیتا ہے دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے ویل آئیکن کر دیجئے پریس